پردیوم نے ہتیا کارن میں رائن گروپ کے مالکوں پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے گرفتاری کے در سے پنٹو پریوار نے بومبے ہائی کورٹ میں اگرم زمانت کی عرضی دی ہے جس پر آج صبح 11 بجے سے سنوائی شروع ہونی ہے پردیوم نے کی ہتیا کے بعد رائن سکول سوالوں کے گھیرے میں ہے آخر یہ سکول ہے کس کا اور سکول کے مالک کی پوری کہانی کیا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو بڑے بڑے اشتہار زبردست شعبازی اور موٹی فی سائٹ کر بڑا سامراج جکھڑا کرنے والا رائن انٹرناشنل گروپ آف انسٹیوشنز کے آج دیش و دیش میں 135 سکول ہیں جی ہاں 135 سکول لیکن آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ آج سے قریب 40-45 سال پہلے رائن گروپ کے فاؤنڈر آگستین ایف پنٹو ایک بے حد سادھاران آدمی تھے یہ دیکھتے ہیں فارم انٹرز وزر آن انوائرمنٹ یہ مسٹر ڈاکٹر آگستین ایف پنٹو ہے فاؤنڈر چیئرمن ہے اور میڈم گریش پنٹو ہے یہ مینجنگ ڈائریکٹر ہے اور مسٹر ریان پنٹو جن کے نام پر یہ انٹرناشنل سکول ہے ریان انٹرناشنل یہ ریان انٹرناشنل گروپ آف انٹرناشنل کے سی کیو ہیں سی کیو ہیں ریان پنٹو اور یہ پنٹو پریوار ہے جو اس پورے سکول کا مالک ہے اور دیکھیں دونوں ڈائریکٹر بھی ہیں مس سونل پنٹو اور مس ریہل پنٹو اور ان کے کئی سارے انٹرناشنل پورے دیش میں پھیلے ہوئے ہیں آگستین ایف پنٹو آج سے کئی سال پہلے نوکری کی تلاش میں ممبئی گئے اور وہاں ایک پلاسٹک فیکٹری میں کام کرنے لگے وہ کمپنی کسی وجہ سے بند ہو گئی اور آگستین بے روزگار ہو گئے اس کے بعد انہیں ممبئی کے ملانٹ میں ٹیچر کی نوکری ملی اسے سکول میں آگستین کی ملاقات میٹس کی ٹیچر گریس ایل بو برک سے ہوئی دونوں کے بیچ پیار ہوا اور سال 1974 میں آگستین اور گریس نے شادی کر لی سال 1976 میں آگستین اور گریس نے مل کر ممبئی کے بوری والی میں دس ہزار کی لاغت سے ایک سکول کھولا یہ سکول نہیں چلا اور آخر کارو سے بند کرنا پڑا لیکن اس کے قریب سات سال بعد 1983 میں دونوں نے ایک بار پھر ممبئی کے بوری والی اسٹ میں ایک سکول شروع کیا بس اس کے بعد آگستین اور گریس پنٹو نے کبھی مل کر نہیں دیکھا گریس ایل بو برک اب میڈم گریس پنٹو کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ رائن گروپ کی مینجنگ ڈیریکٹر ہیں آگستین اور گریس پنٹو کا ایک بیٹا ہے جس کا نام رائن پنٹو ہے رائن کے نام پر ہی اس گروپ کا نام ہے رائن پنٹو نے لندن سے مینجمنٹ کی بڑھائی کی اور فیلحال وہ اس گروپ کے سی ایو ہیں رائن کی دو بہنیں ہیں سنیحل اور سونل پنٹو دونوں بہنیں فیملی بزنس سے ہی چھوڑی ہیں گروہ رپورٹ انڈیا نیوز موسیقی